اداب ناظرین روز بیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز بیوز کانگریس کو اختیار ملے گا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کیٹی آر کا بیان بی آر ایس کے کارگزار صدر کیٹی آر نے کہا ہے کہ کیسی آر کی سابقہ حکومت کی جانب سے گرجنوں میں بنجر ارازی کے پٹے جات دینے اور انہیں اضافی تحفظات فراہم کرنے کے اخدامات کی گئے لیکن گرجنوں نے انتخابات میں بی آر ایس کی تعاید نہیں کی آج تلنگانہ بہوت میں جمعیرات کے روز پارلیمانی حلق محبوب آباد کے پارٹی خائدین کا جائزہ اجلاس منقض ہوا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیٹی آر نے کہا ہے کہ کانگریس کو ریاست میں اختیار حاصل ہوگا اس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ کانگریس خائدین نے اسمبلی انتخابات میں عوام سے کئی وعدے کیے تھے جس کے باعث کانگریس کو اختیار حاصل ہوا تھا انہوں نے کہا کہ بی آر ایس کے کئی امیدوار جن کی کامیابی یقینی سمجھی جا رہی تھی کانگریس کے جھوٹے وعدوں سے متاثر ہو کر عوام نے انہیں مسترد کر دیا ٹرک کے پیچھے لٹک کر سفر کرنے والی برخہ پوش خاتون کی ویڈیو وائرل سعودی دارالحکومت ریاض میں ایک عجیب و غریب ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک خاتون کو ایک ٹرانسپورٹ گاڑی کے پچھلے دروازے سے لٹکتا ہوا دیکھا گیا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو پر لوگ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں خاتون شہر کے مرکزی تجارتی علاقے میں تیز رفتار ٹرک سے گزرنے والے ٹرک کے پچھلے حصے کے دروازے کو پکڑے ہوئے ہیں کھڑی ہے ٹرک ڈریور نے ایک پیڈیسٹین بریج پر گاڑی روکی تو خاتون تیزی سے اتر کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی وائرل ویڈیو پر ایک خاتون نے اپنا رد عمل ظاہر کر کے کہا ہے کہ ٹرک کے پچھلے حصے کے دروازے کو پکڑ کر سفر کرنے والی خاتون کا تعلق انڈینیشیا سے ہے ایک اور ساریف کا کہنا تھا کہ خدا نہ خواستہ اس کا ہاتھ اگر پسل جاتا اور وہ گڑ پڑتی تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا آئیشہ خان کی وجہ سے منور فارقی کو بڑا جھٹکا سابقہ گل فرینڈ کے فالورز بڑھ گئے منور فارقی اور آئیشہ خان ان دنوں بگ بوس میں کافی سرخیوں میں ہیں شروع شروع میں دونوں کے درمیان بہت پیار دیکھا گیا ہے لیکن اب منور فارقی اور آئیشہ خان کے درمیان آئے دن لڑائی دیکھنے کو مل رہی ہے آئیشہ خان منور فارقی کی سابقہ گل فرینڈ ہے اس لئے وہ بگ بوس سترہ میں ان کے بارے میں حیران کن انکشافات کر رہی ہیں جس کا منور فارقی کھل کر جواب دینے کے خابل بھی نہیں ہے جس کے بعد وہ سلمان خان کے شو میں کافی کمزور نظر آ رہے ہیں ادھر منور فارقی کو بڑا نقصان ہوا ہے جس میں آئیشہ خان اسے بری طرح ٹرولنگ کرتی ہے دراصل منور فارقی کی فین فالوئنگ میں زبردست کمی آئی ہے وہیں سوشل میڈیا پر آئیشہ خان کی مددہوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے چکن کا ٹکڑا گلے میں پھس جانے سے ایک شخص کی موت چکن کا ٹکڑا گلے میں پھس جانے کی وجہ سے ایک شخص کی موت ہو گئی ہے واقعہ عدرباد میں پیش آیا جیتندر نامی شخص اپنے دوست دھرمندر کے ساتھ ایلی کٹا موضوع میں مقیم تھا ان کا تعلق ریاست جھارکھنڈ سے بتایا گیا ہے پیر کی رات انہوں نے چکن کا پکایا چکن کھانے کے دوران جیتندر کے گلے میں ایک ٹکڑا پھس گیا جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ گئی سانس رک گئی اسے علاج کے لیے آسپٹل منتخل کیا گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی کوشٹ مارٹم میں اس بات کا پتا چلا کہ گلے میں چکن کا ٹکڑا پھس جانے سے اس کی موت ہوئی ہے حیدرباد میں رات دیر گئے تک کاروبار کھلے رکھنے اور چالانات آئیت نہ کرنے کمیشنر پولیس سے مجلس کے عراقین اسمیلی کی نمائندگی اے آئی ایم آئی ایم کے عراقین اسمیلی کے ایک وفاد نے حیدرباد کے پولیس کمیشنر سنیواس ریڈی سے ملاقات کی انہوں نے حیدرباد ٹرافک پولیس کی جانب سے چھوٹے تاجروں اور ہوتل مالکان کو حراسہ کرنے کا الزام لگایا کاروان کے ملے کوسر مہیدین اور چار مینار کے ملے میر زلفخار علی نے کمیشنر پولیس سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ ٹرافک پولیس مہیدی پٹنم، ریتی بولی، ہتر گھٹی، لار بزار، چار مینار، ٹولی چوکی، سات گمز، گل کنڈا، آصف نگر، امیر پیٹ وغیرہ میں چھوٹے تاجروں، سٹریٹ ونڈرز پر بھاری جرمانے آئیت کر رہی ہے مجلس کے ایم آئی ایس نے پولیس کمیشنر کی توجہ دلائی کہ شہر میں ہوتلوں اور دیگر کاروباری اداروں کو رات دیر گئے تک کھلی رکھنے کی جازت دی جائے جس پر کمیشنر پولیس سرینواز ریڈی نے ایم آئی ایس کی جانب سے پیش کردہ مسائل کا جائزہ لینے اور مناسب کاروائی کرنے کا وعدہ کیا آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نیوز میں